میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ان کا ساتھ دیں ایک دو منٹ کا پیشنز رکھیں کیونکہ کچھ رسمیں ہیں وہ ادا کرنی ہوتی ہے آپ تمام سے گزارش ہیں کہ تھوڑا سبر اتنا ہم نے سبر کیا دو منٹ کے لئے سبر سبر کیا دو منٹ کا پیشنز رکھیں خابل تعریف لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں میں گزارش کرتا ہوں خائے کرتا ہوں صاحب عبدالحکیم صاحب ایجاز صاحب کے وہ اسٹیت پر تشریف آئے اور وہ بیٹر پیش کریں نیسی پیش کرتا ہوں ایجاز انگیسہ مجمع گرگیم صاحب انگیسی پیش کرتا ہوں حلو سکوی پیش بہتر رمازیز و دوستو آپ تمام سے عزبہ میں گزارش کرتا ہوں دو منٹ کا زبر دو منٹ کا میں آپ سے وقت لینا چاہتا ہوں اس کے بارے حبیبی ملت آپ کے درمیان میں رہیں گے آپ ان سے بھوت مجھے آپ انشاءاللہ انشاءاللہ انسو سنیں گے دو منٹ کا آپ مجھے وقت ہی انشاءاللہ میں گزارش کرتا ہوں خام کے تائم میں ترس کے شبید کوسر صاحب عبدالحقیم صاحب اسٹیج پہ تشریف آئے اور پھوکے پیش کریں تلنگرانہ گرل فورم سامنے سے تلنگرانہ گرل فورم موضوع ملی سبیل احمد خریر صاحب ملونی نورس چھتا کے رافع حنال صاحب ٹویٹ سیٹیز مل فیر رسوشن رضاق مویدین صاحب نوری جگہ ستسوائیدی محمد زہیلو دین اباس خان صاحب ہلنگرانہ یوریتر فورم سیادہ دلی خان صاحب مہتار خدر صاحب مرزا امتیار بیگ صاحب فرم گجران اسیم الدین انتاری صاحب زندہ دلال جدہ جنب شریف اسلام صاحب جلدی جلدی یہاں سے اسٹیز پہ بارک کریں جلدی 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 بارک کریں اسٹیز پہ سہتیئے پلیس سری بوئی لوگ اسٹیز پہ موجود رہیں گے خالد کے پاس سہتیئے پلیس خالد سامنے سے اپٹی پلیس سامنے سے اپٹی پ میرے عظیم دوستو پلیس جو بو کے دریوں کو ایک کے بعد ہی کے زیرا پلیس اسٹیج پہ رہے ہیں 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 اوڈالیؑ کرتان رجیؑ سرسین در تشکیف برما صدر بزم اتحاد اتا مہدران احمددین اویسی صاحب وطیق اراکی بزم اتحاد اور میرے ساتھی روح میں اسی ملی حلق کاروان جناب کوسر بھئیو دین صاحب سننے والے بزرگو اور نوجوان ساتھیوں اللہ کا فضل کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدفہ اولیاء اللہ کی دعائیں اور آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ کہ مجلس اضحاد و قصدیمیم کو ایک تعریف سال کامیابی ملی اور یہ بھی ایک حفیت ہے کہ سالے ہندوستان میں ایک لہر تھی ایک لہر چل رہی تھی لیکن وہ لہر رد موسیٰ پر آ کر دم توڑ دیتی ہے اور پھر مجلس اضحاد المسلمین کی لہر اس لہر پر یہ بالکل اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مجلس اضحاد المسلمین کو اس تاریخ سال کامیابی کے ذریعے صرف سرزمین دخن کے مسلمانوں کی نمائندگی کا اعزاز کے ساتھ اعزاز صرف وہاں کے مسلمانوں کی نمائندگی کی ذمہ داری نہیں دی بلکہ مجلس اضحاد المسلمین یہ سمجھتی ہے کہ ہندوستان کے پچیس کورڈ بے آواز مسلمانوں کی آواز بننے کی ذمہ داری بھی آج مجلس اضحاد المسلمین پر رہے ہیں اور مجلس اضحاد المسلمین پولیس ایکشن کی مستباہی و مربادی کے وقت میں جب اپنا احیاء کیا تو اس وقت سے لے کر آج تک بھی جد جہد کرتی آئی ہے مجلس اضحاد المسلمین کہیا کہ مرہوم صدر مولوی عبدالواحد اور ایسی فخر ملت الرحمان نے اپنی فرمانی کے ذریعے مجلس اضحاد المسلمین تحیاء کیا تو ساڑھے گیارہ مہینے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا ایک عظم میں اراد کو لے کر آگے نکھلے تو لوگوں نے کبھی اسی جماعت کو اور اسی فخر ملت کو دیوانا کہہ مخاطب کیا تو ان سے وابستہ ہونے والوں کو دیوانوں کی جماعت کہہ مخاطب کیا لیکن ان باتوں کی پربا کیے برائے ہم نے اپنی جدو جہد ہو جاریہ تھا ایک اراد کو لے کر آگے بڑھ پہ رہے اور ہم نے مجلس اتحاد المسلمین اور فخری ملت الرحمن ساڑھ ورس پہلے جو بات سرزمین تکھل کے باشدوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ ہم کو ہماری جماعت سے وابستہ ہونا ہے اور ہندوستان میں اپنی جہوری جدجہد کے لیے ہماری اپنی جماعت ہونی چاہیے تو لوگوں نے یہ بات کہی کہ کیا ضرورت مسلمانوں کو ان کی اپنی جماعت کی کیا یہ تباہی کیا یہ ناکافی ہے ہماری جاگی نے نٹ چکی ہے کیا یہ ناکافی ہے کیا ہماری لہیاتی بھی کھیتیاں اوجر گئی ہیں کیا یہ ناکافی ہے ہماری عزت عصبت آب اُجڑی کیا یہ ناکافی ہے ہماری بستیاں جنی آبادیاں اُجڑی کیا یہ ناکافی ہے کیا آپ اور اپنی جی تو جاہ مجلس اتحار المسلمین کا ہیہ ہوا تو مجلس اتحار المسلمین کا ہیہ سیاسی کرسیوں پر احتراب حاصل کر چمٹ کر ان کرسیوں کی زینت کرنے کے لئے نہیں ہوا بلکہ مجلس اتحار المسلمین کا ہیہ ہوا تو مسلمانوں کی تعلیمی بسمان نجی کو دور کرنے کے لئے ہوا مسلمانوں کی کمزور معیشت کو مستحکم کرنے کے لئے ہوا اور واللہ سی اتحار المسلمین کہی آپ کہ اگر سب سے پہلے اگر کوئی نعرہ دیا گیا تھا تو وہ نعرہ یہ تھا کہ کل میں کے بنیان پر مسلمانوں کو منظم کیا جائے گا متحد کیا جائے گا اور ان کے اتحار کی طافت کے ذریعے ان کے تعلیمی مسائل کو حل کیا جائے گا ان کے معاشی مسائل کو حل کیا جائے گا اور پھر آخر میں یہ وعدہ کیا کہ انتخابات نے منجلس اتحار المسلمی حصہ لے گی منجلس کہی سیاسی صرف سیاسی انتخابات میں اس سال لینے کے محصد سے نہیں ہوا اور اسی محصد کو جاری رکھا تو فخر ملت اللہ رحمہ کے انتخال کے بعد مروم صدر جن کو آپ اور ہم سال اور ملت کے نام سے جانتے ہیں الحاج مروم سلطان صلاح الدین و بیسی صاحب انہوں نے اس مشن کو جاری رکھا اور کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کی تعلیم پسواندگی کو دور کرنے کے لئے تعلیم اداروں کا ایک چین بنایا میڈیکل انجنرنگ ایم بی ایم سی ہاسپیٹل مینل ونڈرس انفامسی بنیابی تعلیم سے لے پر پوس گرائیویشن کے لیور تعلیم اداروں کا ایک چین بنا دیا اور سہد کے مینال میں اویسی ہاسپیٹل یا سنا ہاسپیٹل کو بنایا اور صرف ایسا نہیں بنایا کہ اتنا خالی شان بنایا کہ دنیا دیکھ کر حیرت کرتی ہے اور اس خالی شان امان امان کے ذریعے یہ بیغان دیا ہے کہ ہم اجڑے ہوئے کیوں نہ ہمارا تخت اٹھا ہوا کیوں نہیں ہمارا تاج اجاج گھر کی زینت بن چکا ہے لیکن اگر ہم کو معافہ دیا جائے تو آج بھی ہم میں وہ ہنر ہنر ہے جو کبھی ہم میں ہوا ہوا کرتا تھا جس ہنر سے ہم نے تاج محل کو بنایا تھا چار منار کو بنایا تھا اسی خوبصورتی اور اسی عظم اسی ارادے کے ساتھ دوا خانوں کی بنیان رکھی اور عمارتوں کی تعمیر کی نصر یہ بلکہ سالہ عمر نے منجل سنتحاد المسلمین کو بلدیہ کی لیول سے لے کر پارلمنٹ تک خود انتحاب رکھتے ہوئے جماعت مضبوط کیا پہلا الیکشن سالہ موطن نے مل پلی کے بلدی انتحابات نے سالے کر کیا تھا پھر اس کے بعد اسمبلی کے انتحابات پڑے وقت کے ہوم منسٹر کو شکست دیں تو بڑے بڑے لیڈروں کو شکست دے کر ایوان اسمبلی میں آپ کے نمائن دن کر گئے اور پھر ایوان اسمبلی سے نکل کر انیس چوری اسی میں آپ سب کی دعا مہنت کوشش اور حیدر آباد کے مسلمانوں کے اتحاد کو نتیجا کہ پئیتیس کیسط مسلم آبادی رہنے کے حضور خلق پارلیمنٹ سے ایک مسلم نمائن مسلم جماعت کا رہنم آپ کا اپنا سالہ ریلد سلطان صلی اللہ دن ہوئی سی ونی سو چوری سی میں پارلیمنٹ انتخاب جیت کر پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں اور وہاں سے مسلسل پارلیمنٹ میں کئی برس تک کئی ویان تک نمائندگی کرتے رہے اور مجلس اتحاد مسلمین نہ صرف پارلیمنٹ میں اپنی نمائندگی تھی بلکہ مجلس اتحاد مسلمین حیدر آباد کی بلدیہ پر خضا کیا اپنا میر بنایا اور اپنی سیاستی جد جہت شہر حید رواس نے باہر آگے تک نکال کر ریاست آن را پردیش کے کئی عضلہ میں اپنے راکی نے بلدیا انتخب کروانے میں کامیاب ہوئی تو پھر اس کے بعد کئی چیرمنز وائس چیرمنز اور کئی بلدیات پر خفضا کیا اور آگے بڑھتی گئی اپنا کام کرتے ہوئے اپنے کام اپنے کام کے ذریعے عوام کے دلوں کو جیتی ہوئی آگے بڑھتی گئی منجل سے اتحاد مسلمین نے اپنے اس طویل سفر میں اگر فخر ملہ تدر ہمارے ساڑھے یارہ مہینے مسلسل جیل کی صحبتوں کو پرداشت کیا تو چودہ مرتبہ سالار ملک بھی جیل میں رہے اور پھر اس کے بعد ہم بھی کئی مرتبہ جیل جا چکے ہیں جیل کی صحبتوں کو برداشت کرتے رہے ہیں لیکن کسی جیل میں یا کسی جیل کی صلاح ہو نے یا دیوار وں نے ہمارے ازائن کو کمزور نہیں کیا ہمارے ارانوں بیادتی ہوگا تو ان کی آواز دب جائے گی ان کا عزم دب جائے گا ان کے ارانوں میں کمزور آئے گی لیکن میں ضرور کہوں گا کہ جب جب ہم پر ظلم ہوگا جب جب ہم پر جیل دالی گئی جب جب ہم کو نظر من کر دیا گیا ہمارے ساتھ نائن ساتھ ہوئی ہمارا عزم کمزور نہیں ہوا بلکہ ہم ایک نئے عزم اور ایک نئے طاحت کے ساتھ اُبھر کر آگے ہوں اور وہی عزم وہی طاقت نشانی ہے کہ آج ہم آپ کے درمیان میں کھڑے ہیں اور بیوازی کے ساتھ آپ کی آواز بن کر آپ کا غرور بن کر آپ کی طاحت بن کر ہم ایوانوں کے دردیوار پہ ہلا دے ہیں اور اپنے ہاں کے جد جہد ساتھ ہیں منغس اتحاد المسلمین اور منغس کی خیادت کیا ہم بیوان کی طرح فریاد کرنے والوں کی جماعت نہیں ہے کہ میرا سوہا گزر گیا میرا سوہا گزر گیا ہم حق مان کے ہیں اور اگر کوئی حق نہیں دیتا ہے اور ہم حق کو چھین نہ بھی جانتے ہیں یہی عظم ہے یہی ارادہ ہے جو ہم کو کامیابیوں کے بلندیوں تک پہنچا رہا ہے آج یہ بار ضرور کہ کہ پچاس سے ساڑھ ورس پہلے جس بات کو منیلس کی خیادت نے محسوس کیا اور سمجھا تھا کہ ہماری جماعت ہونی چاہیے ہمارے نمائن میں ہونی چاہیے اور ہمارا اتحال ہونا چاہیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کو پچاس ورس لگے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے کہ اس ملک میں ہماری اپنی جماعت ہونی چاہیے ہمارے اتحال ہونا چاہیے ہمارے نمائن ہونے چاہیے جس کے ذریعے ہم اگر آج ہم مجلس اتحال مسلمین کی کامیابی پر خوش ہے تو اس کے ساتھ ہم کو ایک غم بھی سطح ہے اور وہ غم یہ ہے کہ ریع آن را پردیش کے ٹوٹنے سے پہلے آن را پردیش میں اخلیت گیارہ فیصد جس میں سے مستقان نو فیصد اگر تیلات کو دیکھیں تو چھتن لاکھ مسلمان آن را پردیش میں ٹوٹنے سے پہلے تھے اور اب ٹوٹنے کے بعد اور کم ہو گئے ہیں شاید چوانیس یا پچاس لاکھ کے قریب مسلمان ہیں لیکن آپ بور کریں کہ پچاس لاکھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہماری اپنی جہاں سات اراکین اسمبلی ہیں دو اراکین کامسل ہیں ایک رکن پارلیمنٹ ہیں لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہماری کامیابی کی خوشی ہے تو ہمارے ساتھ ساتھ اس موشی میں ایک درد بھی جوڑا ہوا ہے ایک طلب بھی جوڑی ہوئی ہے ایک فکر بھی جوڑی ہوئی ہے جس کی تلاش میں ہم ہے کہ ہم یہ سونجلے پر مجبور ہیں کہ اُتر پردیش میں تین کارڈ بیس لاکھ کی تعداد میں رہنے بسنے کہ باوجود مسلمان ایک بھی اپنے لکھ پارلیمنٹ کو منتخب نہیں کروا سکے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے صفوں میں اتحاد نہیں شاید آپ معلوم ہو یا نہ ہو اگر تین کارڈ بیس لاکھ مسلمان اتر پردیش میں ہے تو دو ہزار چودہ کے انتحابات میں بی جے پی ستر سے دو ہزار مارہ کے اسمبلی الیکشنز میں چالیس سے کچھ زیاد نشیطوں پر بی جے کی کامیابی آسل کرتی ستر سے زیادہ تر تر سید پر بی جے کی کامیاب ہو سکی اس کی وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ سارے اتر پردیش میں بہو جن سماز پارٹی سماز وادی اور عام آدمی پارٹی سے پچپن مسلمان اتخابات میں سالی پچپن مسلمان اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دستے کے رباہ ہو گیا اور بی جے پی منصوبہ بن انداز میں جہاں جہاں سے مسلمان کا جیتنا یقینی تھا اور مسلمان جی سکتا تھا کیونکہ مسلمانوں کی آبادی چالیس پیسز سے زیاد ہے کہیں پر پچاس پیسز سے بھی زیاد ہے وہاں پانچ یا چھے بڑے بڑے لیڈر امیدوار 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 سارے کے سارے پانچ امیدوار مسلمان ہیں اور غیر مسلم ایک بی جے پی کا مسلمان آپس میں اوٹ کو تقسیم کر گیا اور وہ غیر مسلم بی جے پی کا امیدوار اپنے متحر اوٹ کو لے کر کامیان پر لگا منادوار میں یہی ہوا ایسے کئی علاقہ میں یہی ہوا اگر آج ہم فکر کرتے ہیں افسوس کرتے ہیں یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ آگر لدوار کی طاقت ہندوستان کی احتدار پر فائد ہیں بیٹھ ہی ہیں تو وہ اپنی خابلیت کے بنیاد پر نہیں ہے وہ اگر اس احتدار پر فائد نہیں تو معاف کرنا ہمارے انتشار اور ہماری افسی احتلاق کی وجہ سے وہ اس کا فائدہ اکھا کر ہندوستان کے احتدار کو حاصل کرنے میں کامیان آپ اس بات جمہور کریں کہ بھارت جنگہ پارٹی نے کتنے فیصد اوٹ لے کر احتدار پر حاصل کیا صرف اکتیس فیصد 31% اکتیس فیصد اور لے کر آج ان کا وزیر آدم ہے تو آپ غور کر یہ کہ ابھی نہیں 69% یا مور دن 60% ہندوستان کے شہری آج بھارت یا جنگہ پارٹی کے یا ان کے پالسیوں کو خبول نہیں کرتے آپ اور کریں اس بات پہ ہم کو فکر کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہماری کھٹی ہوئی کھٹتے ہوئے نمائندگی کا تناسب ہے پارلمنٹ میں اس کو کس طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے بازاروں میں چورہوں پر ایسے میفیروں میں آپ ہم کو سننے آتے ہیں سنتے ہیں اور ہماری تعریف کرتے ہیں ہمارے آفاز اچھے کھٹتے ہیں لیکن یاد رکھئے ہماری آواز بازاروں میں گو جائے گی تو بازاروں پوچے گی تو چورہوں میں ختم ہو جائے گی لیکن ہماری آواز اگر ایوان میں پوچے گی تو پورا ایوان کھلے گا اور سارا ہندوستان ہماری آز اسم میں مرور کوئی بھی قانون جو ہمارے تباہی کے لیے بنتا ہے یا ہماری مربادی کا خانون جو بنتا ہے وہ بازاروں میں چورہوں میں نہیں بنتا وہ خانون ایوان میں بنتا ہے اگر ایوان میں نمائند نہ ہوگے تو تباہی اور بردانی کے خانون کا دفاع کیسے کریں گے روکیں گے کیسا لڑے ایسا آواز کیسے اٹھائیں گے اگر نمائند نہیں رہیں گے تو آج ہمارے نمائندگی کی اہمیت ہے ضرورت ہے اور جمہوریت میں ہمارے نمائندوں کا ایوان میں ہونا ضروری ہے لیکن آج ایک چالگی کے ساتھ یہ ہندوستان میں جہیں دعا کی طاقتیں ہیں ہندو راشر بنانے کا منصوبہ رکھتے ہیں انہوں نے جہاں پر بھی ہماری تیدار ہمارا تناس تیس پیس سزائر ہے وہاں پر ہمارے یہ صفوں میں سے لوگوں پر منتقب کیا ان کو بھیجا کہ جاؤ ہم تم کو اتنا پیسہ دیں گے تم سماج وادی پارٹی کا ٹکٹ لے کر آؤ اور پیسہ دیئے اور وہ لوگ پیسہ دے کر ٹکٹ بھی لائے سماج وادی پارٹی ہو اور آپس میں لڑایا گیا اور لڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت یا جنت آبادی کامیاب ہو گئی آج آپ بتائیے کہ راجستان میں صرف اگر آپ 36 گر اور مدیہ پردیش کو لیں گے تو وہاں بھی ہماری آبادی کا تلاث ستیا ہے مہارا شخصہ میں تلاث ستیا لیکن آج ہمارے تلاث ست کے برابر کی کیا ہماری رمائنگی ایوان پارلیمنٹ میں ہے یا نہیں ہے یہ ہم ست کے ایک لمحے فکر ہے اور یہ فکر کوئی منزل کا آپ کو پہنچانا ہے اور وہ منزل صرف میری نظر نے یہی ہے کہ ہم کو اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا میری ماں شاید بری نہیں دیکھیں آپ شاید مسل نہ آئے لیکن ایک حقیقت ہے ہندوستان کا موجود عوضی آدم کہ پاس کون سی صلاحیت ہے کون سی قابلیت ہے کیا ماہر معیشت ہے کیا آپ بتائیے نہ امامی پہ کوئی عبور ہے نہ خیان پہ کوئی عبور ہے نہ حریف پہ نہ ہسٹری پہ کوئی عبور ہے نہ نہ کسی پہ نہیں ہے اگر کوئی صلاحیت ہے کوئی خابلیت ہے اگر کوئی انعام ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ بخوری جانتا ہے جس طریقے سے ہمارے اس ملک کے رہنے بسنے والے افلیتوں کو جلایا جاتا ہے کھاٹا جاتا ہے ان کی اسمتوں کو لٹایا جاتا ہے صرف یہی خلر ہے اس کے پاس اور کیا مدف کر دیا جائے تو پھر کیا ملتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ملے گا تو میں آپ سے بتانا یہی چاہتا ہوں کہ آج اگر واج پائی کے دور میں جب وہ وزید آزم بنے انڈی اے پر سر اعتدار پر آئی تو اس وقت ان کے پاس کوئی صلاحیت کوئی خابلیت نہیں تھی اور بابری مسجد کے شہادت کے بعد کھونے والے وہ فسادات کا خون تھا وہ خون کی بولی تھی وہ عصمتوں کو لٹانے کا خنر تھا اور کچھ نہیں تھا اس کی علاوہ کیا تھا اگر جب بابری مسجد کو شیئیر کرنے کی شکل میں ان کو انعام کی شکل میں احتدار دی تو تو آج دو ہزار دو کے گجرات کے فسادات کی شکل میں موجودہ وزیراعظم پہ احتدار ہوئی